دیش واشن کا اور وشیش روپ سے ہمارے دلت سماج اسی اور اسٹی کا دھیان اس طرف آکرشت کرانا چاہوں گا کہ کانگرس پارٹی نے ہمیشہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد دلت سماج انسوچی ججاتی بیک ورڈ علب سنکھوں کو اور گریب لوگ کی سمسیوں کو اٹھایا آزادی سے پہلے بھی جب انٹیچر بلٹی تھی اور دلتوں کے ساتھ اتیچار ہوتا تھا دیش میں تو گاندی جی کے نطرت میں وہ آواز کانگرس کے فورم سے اٹھائی جاتی تھی اور سبھی لیڈرز پندر جوہلال نہرو سے لے کر سردار پٹیل سے لے کر مولانا آزاد سے لے کر اور بعد میں امبیٹ کر جی اس لڑائی کو لڑے ہمیں گورو ہیں کہ بھارت سو تنتر ہونے کے ساتھ ساتھ جو دیش میں سویدان بنا اور قانون بنے اس میں دلتوں کے لیے شروع ٹرائب کے لیے ریزرویشن رکھے گئی انٹیچبلٹی کے خلاف قانون بنے تاکہ دیش میں سبھی لوگ سمانے ہو کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی نیچہ نہ ہو یہ بھارت سب کا ہو ایسے قانون کانگرس کے نیترت میں بنے اور آخر میں نائنٹین ایٹی نائن میں راجیو گاندی کے نیترت میں پھر یہ جو قانون بنا ایسی ایسٹی پرمنشن آف ایٹراسٹیز ایکٹ اس سے ایک بہت جو ہمارے ایسی اور ایسٹی سماج کے لوگ دیش میں ہیں تقریبا ایک چوتھائی ایک پانچمہ حصہ ہیں ہمارے یہ دیش کی آبادی کا ان کو ایک راحت میں دی انہیں جو ستایا جاتا تھا انہیں جو تکلیفیں دی جاتی تھی ان پر جو اتیار چار کیے جاتے تھے ان کا جو اپمان کیا جاتا تھا وہ اس قانون کے دائرے میں آتے تھے اور یہ قانون ہونے کے باوجود بھی ایسی ایسٹی پر ایٹراسٹیز ہوتے تھے اتیار چار ہوتے تھے اور جب سے انڈی اے کی سرکار آئی نئی دوزار چودہ سے تب اس میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی علب سنکھیکوں کے خلاف دلت کے خلاف کمزورورنوں کے خلاف وشیش روب سے موڈی صاحب کے دور میں بہت زیادہ بڑھے پیمانے پر بڑھوتری ہوئی چاہے وہ دلت ہوں یا علب سنکھیک لنچنگ والا پہلی دفعہ دیش میں انٹرڈیوز ہوا دلتوں کے خلاف چاہے وہ گجرات کے اندر بیہار کے اندر ہریانہ میں وشیش روب سے بہت بڑے پیمانے پر راجستان کے اندر ان کا تیچار ہوتا رہا لیکن سرکار کی طرف سے کہ اندری سرکار کی طرف سے اور بے بھاجپا کی راجے سرکاروں کی طرف سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا ہیدرباد یونیورسٹری سے شروع ہوا تھا لیکن آخر میں جب مارچ کے مہنے میں سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا تو ہمارا یہ عروب کہ کیندری سرکار نے اس اسٹی اسٹی پروینشن اٹراسٹیز ایکٹ کو ایسے کا تیسہ رکھنے میں یا یہ ڈائلیوٹ نہ ہو اس میں کوئی بھی پیروی نہیں کی یدی اگر وپکش کے خلاف کوئی کیس عدالتوں میں ہو تو ایٹارنی جنرل جاتا ہے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل جاتا ہے لیکن یہاں اس دیش کے ایک چوتھائی آبادی کے لیے جو قانون بنا ان کی جان خطرے میں مال خطرے میں ہے ان کا سمان عزت خطرے میں ہے تو کیندری سرکار یہ اچت نہیں سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس قانون کو بچانے کے لیے یا اس کو کمزور نہ ہو پائے اس کے لیے کسی سینئر لا آفیسر کو نہیں بھیجتی اس کا کیا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ کیندری سرکار کو دلتوں میں پچھڑے ہوئے ورگ میں گریبوں میں کوئی روچی نہیں جو قانون انہیں پروٹیکشن دیتا ہے وہ کمزور ہو یا نہ ہو اس میں کوئی ان کے دلچسپ بھی نہیں اور میں سپریم کورٹ کے بجائے میں کیندری سرکار پر یہ آروپ لگاتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ آج جو قانون ہے یہ کمزور ہوا یہ ڈائیلیوٹ ہوا اور جس کے چلتے آج حالات دیش میں یہ پہنچ گئے یدی اگر قانون بنانے والے اور قانون کی رکشہ کرنے والے جو سرکار ہیں وہ اٹارنی یا جنرل یا اڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھیجتے تو شاید سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں لیتی کانگریس پارٹی سب سے پہلی پارٹی تھی بیس مارچ پچھلے مہنے کو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نرنے ہوا دوسری دن ہی ہم نے دونوں صدرنوں کے ایمپیز کانگریس پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ کی پرمائیسز میں گانڈی جی کے سٹیوٹ کے سامنے ہم نے دھردہ دیا اور ہم نے کہا کہ سرکار سرکار کو سپریم کورٹ کے سامنے جانا چاہیے ریو پیٹیشن لے کر لیکن سرکار نے کچھ رہن کیا ہم نے دوسرے دن ہی دوسرے دلوں کے ساتھ بات کی ایک میمورینڈم بنایا راشپتی جی کے لیے اور ماننی راشپتی جی نے ستائیس مارچ کو ہمیں سمیں دیا تو کانگریس کے نیترط میں شری راہل گانڈی جی کے نیترط میں کانگریس ادھکش کے نیترط میں یہ آل پارٹی ڈیلیگیشن پانچ چھ پارٹیوں کا وپکش کے ہم لوگ راشپتی جی سے ملے اور جو تین چار موٹی موٹی چیزیں جس کی طرح ہم نے ماننی راشپتی جی کا دھیان اکرشت کرایا میمورینڈم تو بہت لمبا چوڑا ہے لیکن جو دو تین موٹی چیزیں تھی اس میں ہم نے بتایا ہے کہ پہلے جو قانون بنا تھا اس میں جب بھی دلتوں کے ساتھ یا شنور ٹرائب کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا تیہ چار ہوتا تھا اپمان ہوتا تھا تو جب ایف آئی آر لگ جاتی تھی اس کے تورن ساتھی اس وقتی کی گرفتاری بھی ہوتی تھی جو دوشی پایا جاتا تھا یا جس کی خلاف ایف آئی آر کی جاتی تھی لیکن اب جو سپریم کورٹ نے نیرنا لیا ہے اس کے بعد تورنٹ ایرس نہیں ہوگی گرفتاری نہیں ہوگی گرفتاری پہلے پرنمری انکوائری ہوگی اور انکوائری میں اگر کوئی پرائیما فیسی کیس بنے گا تو تب ہوگا تو آدھک تر کیسوں میں ایسا ہوگا کہ اب ایف آئی آر کے بعد تو وہ بھاگ جائے گا تو میری انکوائری تو کبھی ہوگی ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری اس قانون میں آئے گا پہلے جو قانون تھا اس میں انٹیسپیٹری بیل نہیں ہوتی تھی جدی ایف آئی آر ہوا ایرسٹ ہو گیا تو کوئی انٹیسپیٹری بیل نہیں ایرسٹ ہونے سے پہلے لیکن اب انٹیسپیٹری بیل کا پرودھان بھی اس میں جوڑا گیا تیسرا جو گامنٹ سرونٹ میں گامنٹ میں تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سبارڈنیٹ کے ساتھ جس طرح کا کنڈیکٹ اور بیہیوئر دیکھا جاتا ہم نے خود منتری کے روپ میں ایسے درجنوں سینکڑوں کیسوں کیسز دیکھے ہیں پچھلے تیس پینتیس ورسوں میں یہاں سینئر آفیس بھی ہو تو جونئر آفیسر اگر دلت نہ ہو تو اس کو مانتا نہیں اور سینئر اگر نہ ہو تو جونئر دلت کو کس طرح سے وہ ٹریٹ کرتا کس طرح سے اس کا مان کرتا تو وہاں جو اب پرودان یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہ گارمنٹ سرونٹ کا پروزیکشن نہیں ہوگا جب تک اس کا اپائنڈگ ایتھارٹی جس نے اپائنڈ نہیں کیا ہو جب تک اس کی انمتی نہیں ہو آپ ڈھونڈتے جاؤ اس کو کس نے اپائنڈ کیا ہے وہ تو کبھی پرمیشن ملے گی نہیں اور نیا ہی کبھی ملے گا نہیں تو اس طرح کی نئی چیزیں آئی ہیں جس سے اگر اس میں پریورتن نہیں کیا ریویور نہیں کیا گیا تو پورے دیش میں دلتوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہونے کی سمبھاؤنا ہے جیسے آزادی سے پہلے تھی تو آج اکیسویں ستابدی میں ہم ہمیں جب گورو ہے کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں ایک بہت بڑی سیولائز کنٹری ہیں تو ہم کوئی بھی بھارتی یہ نہیں چاہے گا کہ آج جو آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے ہوتا تھا ہمارے سماج کے ہمارے بھائی بہنوں ہمارے دیشواسیوں کے ایک پرٹیکولر ورک کے ساتھ وہ آج نہ ہو اس لئے ہم چاہتے ہیں ہم راشپتی جی کا دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ضرور اس میں رچی لیں گے اس میں حصہ لیں گے ہماری یہ آج جو بھارت پروٹیسٹ ہے بھارت بند ہے یہ اسی کا کارنہ ہے کہ ہم لوگوں نے شروعات کی اور ہم نے یہ ان کروڑوں دلتوں کی آواز کو راشپتی مہدے تک پہنچایا اور میں بدا ہی دیتا ہوں دیشواسیوں کہ صدن کے اندر صدن کے باہر جو ہم کر سکتے تھے لوگوں نے اس کا سمرتن باہر سے دیا بہت ہی سفل بھارت بند رہا ہے یہ بھارت بند سرکار کے خلاف ہے سرکار کی کاموشی کے خلاف ہے سرکار کی کمزوری کے خلاف ہے جہاں بھارت بند کامیاب ہوا ان کو بدھائی دیتا ہوں ان کو وہاں مجھے بہت ہی افسوس کہ کوئی جانے چلی گئی ہے نقصان ہوا سمپتی کا نقصان کانگرس کبھی بھی کسی وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے ہم ہمیشہ سے بند کرتے ہیں لیکن ہم وائلنس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں سمپتی برباد ہو تباہ ہو اس کا کبھی ہم نے سمرتن نہیں دیا ہے آج بھی نہیں دیتے لیکن اس نقصان کے لیے بھی چاہے وہ جانی نقصان ہو مالی نقصان ہو گاڑیوں کا نقصان ہو ٹرینوں کا نقصان ہو ٹرین کی پٹنیوں کا نقصان ہو انٹرنیٹ کنیکشنز بند ہوں کئی راجوں میں ریل کی پٹنیاں کہیں اکھیڑی گئی ہوں کاریں جلائی گئی ہوں سی بی ای سی کے ایک زیم بند کی ہو گئے ہوں اس کے لیے بھی سرکار ذمہ دار یدی سرکار نے آئے بیس تاریخ کے بعد ہی یا جس دن ہم نے راشپتی جی کو یہ میمورنم دیا تھا اور مانگ ہماری راشپتی جی سے یہی تھی کہ سرکار کو وہ کہیں ترن ریویو پٹیشن ڈالے اگر سرکار نے اسی دن ریویو پٹیشن ڈالی ہوتی تو آج بھارت بند بھی نہیں ہوتا اور آج اتنی سمپتی کا نقصان بھی نہیں ہوتا اور آج جانوں کا نقصان بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی جو جان اور مال کا نقصان دیش میں ہوا ہے اس کے لیے کہنڈری سرکار کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں دوہزار اٹھرہ کوئی ایک جزمنٹ آیا وہ خاص کر کے ڈاکٹر سوباش کاشینات مہاجن ورسس سٹیٹ اپ مہاراستہ جو ایک فارمشی کالیج میں پرنسپال تھے اور انہی کے نیچے کام کرنے والا سٹور کی پر بھی تھا تو ان کے بیچ میں کا تو ایک اس اٹراسٹی کا کیس داخل ہوا تو اس کو وہاں کے جو پولیس آفیسر سے ریجسٹر کرنے کے لیے اس کو پہلے تو منع کیا پھر بعد میں وہ چلا لیکن وہ یہاں تک چلا سپریم کورٹ تک آیا سپریم کورٹ میں ایک اوڈسا فیسلہ دیا جس سے پورے پورا ایکٹی ختم ہوا جس مقصد سے یہ 1989 میں لایا گیا تھا راجو گانڈی جی کے نیتروں تمہیں اور اس وقت سبھی اس کو سمرتن بھی کیے اس کے بعد میں اس میں جو کمجوریاں تھے اس ایکٹ میں کیونکہ بہت سے ایکٹویٹل جیدہ تر ہوتے تھے جب جیدہ تر ایکٹویٹل ہونے لگے اس میں جب سٹنجنسی نہیں رہی یا کمیٹمنٹ نہیں تھا تو اس کے لیے پھر یو پی اے سرکار نے سوچا کہ ایک پھر سے امینڈمنٹ ہم لائے تو پھر ہم دو ہزار چودہ میں ایک آڈیننس ایشو کیا اس آڈیننس کے پہلے سریمتی ساری مس سیلجا جی سوشل جسٹس منسٹر تھے لیکن تین مہینے کے لیے مجھے وہ انچارج سپ ملا تھا سوشل جسٹس ڈیپارٹمنٹ کا اس وقت ہم نے اس آڈیننس کو پارت کیا اور آڈیننس نکالنے کے بعد یہ بہت مجبوط ایکٹ بنا تھا لیکن اس ایکٹ کو پورا بیس مارچ دوہزار اٹرا کا جیجمنٹ ختم کر دیا تو اس کو امیڈیٹلی سودار بھی کر سکتے تھے امیڈیٹلی پارلمنٹ میں بھی لاکھے چاہیسا کہ انہوں نے بہت سے منی بھل سے لے کر بہت سے ڈیمائنڈز بھی پاس کر لیے وہ ایسا اس کو بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو پیڑا ہے دلیتوں کے اوپر جو انیائیں اتیачار ہو رہے ہیں اس کو اس کے طرف اس کو کم کرنا یا اس کے طرف دھیان دینا اس گورنمنٹ کا ارادہ نہیں تھا تو دوسری چیز جیسا کہ آزاد صاحب نے بتایا ہے کہ ایسے چیزوں میں جو سنسیٹیو ایشیو ہیں جہاں پر 23% لوکوں سے جڑا ہوا کانون ہے SCST اور ان کا جب ایک کانون آتا ہے اور اس کانون کو چالینج کرنے کا پیٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو اس کو آرگیو کرنے کے لیے نہ اٹھارنی جنرل جاتے نہ ان کے اسسسٹنٹ جاتے تو یوں ہی اس کو اتنا لائٹ لیا جب مہاراشت گورنمنٹ بھی لائٹ لی لیا اور یہاں کے گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس کو لائٹ لی لیا تو نتیجہ یہ ہوا کی اس ایکٹ کو پورا ناکامیاب بنیانے کی پوری کوشش ہو گئی اور آج ایکٹ رہ کر بھی نئی جائز اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں immediately اس کو amendment لانا چاہیے کیونکہ یہ ریویو پیٹیشن بھی اگر ڈالیں گے تو ریویو پیٹیشن انہی کے پاس سرکولیٹ ہوگا اور وہی لوگ پھر اس کا نرنے کریں گے اس کے لیے یا تو فل بنچ بیٹنا کیا اس کو کہتے ہیں کیوریٹیو پیٹیشن یا تو کیوریٹیو پیٹیشن کے اوپر پورے کیس کو جانچ کرنے کا طریقہ دھونڈنا چاہیے اگر نہیں تو اس کو amendment لانا چاہیے یہ ساری چیزیں دھونڈنے کے بجائے انہوں نے صرف ڈیلے کرنے کی کوشش کی اور جب ہم پریسیڈنٹ آف ہنڈیا کے پاس گئے memorandum لے کر اور سارے باتیں اس میں رکھی تو اس وقت مجھے خوشی ہے کہ پریسیڈنٹ آف انڈیا نے اس کو گوھر سے دیکھا سنا آدھا گھنٹے تک سب سے پوچ تاج بھی کی کانون کے بارک آئے کو پھر بھی انہوں نے دیکھا اور وہ خودی بھی ایک وکیل ہے تو وہ ساری باتیں انہوں نے سن لی اور اس کے اوپر امیڈیٹ ایکشن لینے کا انہوں نے اپنے باتوں میں نہیں کہا لیکن ان کے ایکشن سے ایسا مالوم ہوتا کہ اس کے اوپر امیڈیٹ وہ ایکٹ کرنے والے لیکن ان سے پہلے گورنمنٹ یہ کر سکتی تھی کہ امیڈیٹ کانون کے دائرے میں کیا کیا چیز کر سکتے اور کانسٹیوشن کے اندر اس کو کئیسا سیفگار کر سکتے تھے وہ کرنا چاہیے تھا یہ گورنمنٹ کی آج دیش میں ہر جگے یہ جو بھارت بند کا نارا انجیوز نے دیا کئی اور انجیوز نے دیا irrespective of political party لوگوں نے آگیا کیا یہ جو کیا واقعی یہ ہم لوگ سبھی اس سنگٹ کی تاریف کرنا چاہیے اور جہاں انیائے ہوتا ہے لوگ ایک جوٹ ہو کے لڑتے ہیں اس کا ایک ادار نہیں لیکن تھوڑا جیسا کی ہمارے سینئر نیتا گولام میں بھی آزاز صاحب نے کہا کہیں چھوٹ پوٹ گٹنائے ہوئی یا کہیں جو ان ہونی گٹنائے گٹ رہی ہے تو وہاں پر ہم کو سیم رکھنا چاہیے اور ہیونسا کے مارک پر چلنا چاہیے ہیونسا کو کہیں آسپت نہیں دینا چاہیے یہ ہمارا اپیل ہے اور اسی لیے اس دیش کو آزادی دلائی ہے اور ڈاکٹر بابا صاحب امیڑ کرنے بھی اتنا بڑا سمیدان دی آیا اور انہوں نے 1932 سے لے 35 تک جو بھی سٹرگل کر کے ریزرویشن کے لیے بھی انہوں نے جو کوشش اس وقت کی گاندی جی سے بادشیت کر کے پونا پیکٹ وہ بھی بڑے سیانتی کے ساتھ ہی بادشیت سے ہی کام ہوا ہے تو اسی لیے سیانتی سے سبھی لوگ ارگنائز ہو کے اس کو لڑنا چاہیے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہیے ہم تو اس کے اس کے اس کی تاہیت کرتے ہوئے ہی ہم نے سب سے پہلے جا کر پریسیڈنٹ آف انڈیا کو ملے اور ہمارے ادھیکش راہول گاندی جی ہماری ساری باتیں ان کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو یہ بتا نہ چاہتا ہوں کیوں جوری ہے کیوں کہ اس دیش میں ہر بارہ منٹ کو یہ میرے اکڑے نہیں ہے نیشنل کرائیم بیرو سٹیٹ کہ an atrocity is committed on دلیت every 12 minutes ہر 12 minute پہ ایک انیائے اور ایک اتی چار ہوتا ہے اور 16 17 میں یہ گورنمنٹ آنے کے بعد 40 811 cases atrocities کے اسی اسٹی پہ ہوئے یعنی کم سے کم 5 پرسنٹ اسی پہ اور 4.7 پرسنٹ اسٹی پہ یہ بڑے بڑے بڑا ہوا ہے اور اس میں سے کتنے لوگوں کو پنشمنٹ ملا کیول 20 25 پرسنٹ لوگ یعنی 75 پرسنٹ لوگ ایک ہوئے کیوں کہ وہ انیسٹی گیشن ٹھیک نہیں ہوتا لوگ جو ایویڈنس دینا چاہتے ہیں ان کی ایویڈنس برابر ریکارڈ کی نہیں جاتی یا نہیں تو ان کو ڈھرا دھمکا کے وہاں پر کامپروائز کرنے کی کوشیس ہوتی ہے تو اسی لئے وہ ایکویڈ بہت سے cases میں ہوتے ہیں وہ ایکویڈ ہوتے ہیں اسی لئے سپریم کوٹ کہتا ہے کہ لوگوں کو مضبوط بنانے کے لئے لوگوں کو ایک ان کے رکھشن کے لئے یہ جو قانون بنا اس کو بھیک بنانے کی کوشیس وہ جو کر رہے ہیں ایک بہت نندہ جنک ہے